ایران کا اسرائیل پر حملہ ایران نے سفوت سے ہونی ریاست پر چار بیلسٹک مزال داکھ دیئے ایران کے مزالوں کا حدف اسرائیلی دال حکومت تل عبید تھا اسرائیلی میڈیا کی مطابق مزال کے استنسی بات پر گرے یرش ملم کی فضا سارن سے گونچوٹھی ایرانی فوج کے مطابق ایران ورہ لبنان میں قتل و خارت کے جواب میں بیلسٹک مزال داکھے گئے ایران کو اسرائیل پر مزال حملے کے نتائج بھوکت نہ ہوں گے ایران کی صدر جو باردن کی ایران کو بہت سے الفاظ میں دم کی کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کیلئے تیار ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کی نیوز کانفرنس کہا کہ حملہ سٹیٹ کی طرح سے سٹیٹ پر ہوا ایران نیاب اسرائیل پر براہ راز حملہ کیا ہے ایران کئی سال سے دہشت گرد گروہوں کی سر پرستی کرتا ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہوگا خامنائی اسرائیل کو دم کی کہا کہ حق پر چلنے والے قربانیاں دیتے ہیں شکست نہیں ہو سکتی حق پر کھڑے رہنے والوں کی آخر میں کامیاں بھی ہوتی ہے ایرانی صدر کا اسرائیل کو انتباہ ہمارے ساتھ تناظر میں نہ پڑو انہیں اپنی آہو یاد رکھو جنگ نہیں چاہتے مگر جاریت کا موت اور جواب دینا جانتے ہیں تیران نے سعونی قابل جراست کی جہارت کا سخت جواب دیا ہمارا اقدام قومی مفادات اور شریعوں کے دفاع کیلئے تھا ایران کا اسرائیل پر حملہ پی آئیے نے تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کو استعمال کرنے سے روک دیا ترجمان پی آئیے کے مطابق پی آئیے نے ایرلائن کے تمام کپتانوں فلائٹ آپریشن کو احقامات جاری کر دیئے تمام پروازوں کا فلائٹ پلین اثر نو ترطیب دیا جا رہا ہے سورطحال واضح ہونے تاکہ ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائیں گی وزیر آسم چہباز شریف نے وفا کی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں ملکی معاشی سورطحال کا جائزہ لیا جائے گا ایران اور اس حلال کشیدگی پر بات ہوگی اجیر آسم اپنے دو طرف امریکہ پر دور امریکہ پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیسز کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوھر اور روپ حسن کے ساتھ الیکشن چیلنج کرنے والے پانچ درخواست گزاروں کو نوٹیں جاری کیے گزشتہ سماعت پر گیرسٹر گوھر نے الیکشن کمیشن سے مزید دس روز کی محلت مانگی تھی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم تین ٹیس میچس کی سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس سال تک توبر سے ملتانگ میں ہوگا پاک انگلینڈ ٹیس سیریز کے نشریاتی حقوق کے لیے سکار سپورٹ نے دلچسپی کا اظہار کیا پی سی بی سے بات چیت حتمی مراحل میں داخل معاملات تیہ ہونے تک صورتحل واضح ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے